میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں وہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس کے ذریعے سے کسٹوڈیل ڈیتھ ہوتی ہے اس پر بی جے پی کی سرکار کوئی حرکت نہیں کرتی بلکہ مداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کسٹوڈیل ڈیتھ میں مرنے والے کا نام اگر مسلمان ہوتا ہے تو حکومت کی طرف سے ان پولیس قدداروں پر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی گورکپور میں گپتہ صاحب کو پولیس کسٹوڈی میں پولیس کے ظلم سے ان کی موت واقع ہو گئی ہم نے بھی اس کا کنڈم کیا اس کی مذہبت کی تو پردیش کے مکہ منتری گپتہ پریوار کے پاس پہنچ جاتے ہیں پچاس لاکھ کا چیک دیتے ہیں اور اس کے بعد ان خاتی پولیس والوں کو سسپنڈ کے ساتھ گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے لکھنوں میں ایک آلہ ذات کے بچے کا غلط طریقے سے انکاؤنٹر کر کے اس کی موت کے گھات اتھار دیا جاتا ہے ہم نے بھی اس کا کنڈم کیا مگر وہ بچہ آلہ ذات کا تھا اسی لئے مکہ منتری نے پولیس والوں کو سسپنڈ کے ساتھ گرفتار بھی کر دیا مگر اب یہی بی جے پی کی سرکار میں لطاف نامی بچے کو کاش گنج کی پولیس ٹیشن میں اس کو لایا جاتا ہے اس لئے لایا جاتا ہے پولیس کی طرف سے کاش گنج کی کہ اس پر ایک الزام لگا دیا گیا کہ وہ کسی ایک بچی کو لے کر بھاگا تھا اور جب لطاف کو کاش گنج کے پولیس ٹیشن میں لایا گیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں چوبیس گھنٹے سے کم وقت میں اس کی لاش کو اس کے والد کی حوالے کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ لطاف نے کاش گنج کے پولیس ٹیشن کے بیت الخلا میں ٹائلیک میں ایک دھائی فیٹ کی نل کی ٹوٹی سے اپنے کسی کپڑے کے تاگے کو نکال کر خودکشی کر لی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں معلوم یہ ہوا کہ لطاف کی خودکشی اس نل کے ٹوٹی سے نہیں ہو سکتی ڈائی فیٹ کی اس کا والد خود پکار پکار کر کہتا رہا کہ میں نے پولیس کے بولنے پر اپنے بیٹے کو پولیس ٹیشن لے کر گیا آپ بتائیے کہ پولیس ٹیشن میں لطاف کو مار دیا جاتا ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا سوائے اس کے کہ ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا یا ان کا سسپنشن ہو جاتا ہے کوئی الطاف کے پریوار سے جا کر نہ مکہ منتری ملتے ہیں نہ یہ بڑی بڑی سیاسی پاکیاں جو اپنے آپ کو سکولر کہتی ہیں ان کے لوگ جا کر الطاف کے پیڑت پریوار سے ملاحات نہیں کرتے نہ ان کے بھاشنوں میں الطاف کی موت کا ذکر ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میڈیا نے یہ دیکھنا لکھنا بھول گئی کہ جو اس بچی کے کوئی الطاف پر الزام تھا کہ اس نے اس بچی کو لے کر بھاگ بھاگا تھا وہ کم عمر نہیں تھی وہ اٹھارہ سال سے بڑی عمر کی لڑکی تھی مگر الطاف کی جان چلے گئی آج ایک باپ اپنی اولاد سے محروم ہو گیا ایک ماں باپ اپنے بڑاپے کا سہارا بھول گئے مگر کوئی الطاف کی آواز اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے انہوں کا فیصل سترہ سال کا بچہ جو ترکاری بیشتا تھا اس کو پولیس ٹیشن میں اس کی موت ہو گئی مگر اس کے خلاف ان پولیس کے عدداروں کے خلاف کوئی اکشن نہیں لیا جاتا نہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے آخر کیا بات ہے کہ اگر مرنے والے کا نام مسلمان ہے تو کوئی سیاسی جماعت بشمول بی جے پی اور دیگر سیاسی جماعتیں اس پر ریاکٹ نہیں کرتی آخر یہ کونسی سیاست ہے کہ انسان تو انسان ہے مرنے والا جان چلے جاتی ہے مگر موت بھی جب ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کس سماج سے ہے کس مذہب سے ہے اور اسی کے مطابق وہ تمام پارٹیاں اپنا اپنی بات کرتی ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ نائنصافی کا سلسلہ ہے یہ ظلم ہے اور اس ظلم کا خاتمہ آپ اسی وقت کر پائیں گے جب آپ اپنی ایک سیاسی خیادت کو مضبوط کریں گے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو مضبوط کریں گے یاد رکھو اتر پردیش کے میرے مسلمانوں اگر تم اس ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو سیاسی طاقت بنو میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے مگر میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش ہو یا بھارت ہو یہاں پر ہم کو اگر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے جمہوریت اور بھارت کا سمیدان آپ کو اس بات کی ڈازت دیتا ہے کہ آپ اپنے اوٹ سے اپنے کینگڈیٹ کو کامیاب کریں